اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمن سید کمہ رزا کا کمیونٹی میں ہم آنگی کے فروغ کے لیے سماجی شخصیت خالد ریاض شیخ کی طرف سے منقض استقبالیہ کے موقع پر کہنا تھا کہ وہ بیرون ملک آباد پاکستانیوں کو حقوق اور وطن عزیز میں ان کا جائز مقام دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے میری یہ جد و جہد ہے کہ اوورسیز کا جو رائٹ بنتا ہے ان کے جو مسائل ہیں وہ مسائل حال ہو ان کا جو ایک رائٹ لیول آف رسپیکٹ ہے وہ ان کو ملے پاکستان میں اس موقع پر برطانیہ میں پاکستان کے آرمی اینڈ ائر ایڈوائزر کرنر تحمور رہت نے کہا کہ ایس آئی ایف سی کے منصوبے کے مضبط نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور پاکستانی جلد اپنے ملک پر مزید فخر کر سکیں گے Everyone economic indicators are very positive. Patience is the key. Last week we touched 76,000 points for our stock exchange. Which was the highest in the history of Pakistan. This, this week and today we have touched 85,000 points. So, that's the best thing, that has happened to Pakistan in the last one year and three months of the initialization of SIEFC. میزمان خالد ریاض شیخ نے کہا کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم آنگی کے فروغ کے لیے دوسروں کے سیاسی نظریات کا بھی اعترام کرنا چاہیے تقریب میں پاکستانی افواج کی شاندار خدمات پر انہیں زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا گیا کیمرہ میں لسین احمد کے ساتھ سعید نیازی جیو نیوز لندن